اسلام علیکم سٹرینٹ ساوریو آل آئی ہوپسو یو آل آر فائن ٹوڈے ایڈس انگلش کلاس آج جو ہماری ورکنگ ہے وہ سنٹینس کی ہے آج ہم ورک اپنا سنٹینس کا کریں گے اوکے جیسا کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ کو سنٹینس نظر آ رہے ہیں آپ نے بالکل اسی طریقے سے رائٹ کرنا ہے اور مینٹین کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر آپ نے ڈیٹ شو کرنی ہے ٹھیک ہے آج کی ڈیٹ آپ شو کریں گے اس کے بعد آپ نے یہاں پر سائیڈ میں شو کرنا ہے پیج نمبر تھرڈی نائن آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہے پیج نمبر تھرڈی نائن ٹھیک ہے یہاں پر شو کرنے کے بعد آپ نے یہ کوشن رائٹ کرنا ہے بالکل اسی طریقے سے پینسل سے سارا کام کرنا ہے ٹھیک ہے بیٹا پارٹ نمبر تھری رائٹ کریں گے then کوشن رائٹ کریں گے کوشن ہے میک آ سنٹینس using each of these words ان سنٹینس کو استعمال کریں ان ورڈز کو استعمال کریں اور سنٹینس بنائیں ٹھیک ہے میک M-A-K-E make a S-E-N send T-E-N C-E tense sentence using U-S-I-N-G using each E-A-C-H each O-F-O-F T-H-E-S-E these W-O-R-D-S words make a sentence ایک sentence بنائیں using each of these words ان words کو use کرتے ہوئے اب آپ نے اس طرح سے column بنانا ہے ٹھیک ہے آپ نے یہ write کر لیا blue color سے underline کریں گے جیسے کہ یہاں پر write ہوا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اس طرح سے column بنانا ہے یہ words کا column آپ چھوٹا بنائیں گے ٹھیک ہے اور sentence کا column آپ چوڑا بنائیں گے ٹھیک ہے چوڑائی میں w o r d s words پھر آپ نے یہاں پر ایک line draw کرنی ہے column بنانا ہے پھر sentence s e n sen t e n c e s sentences sentences نمبر ون ہے ون ہے week w e k week اس week کا مطلب ہوتا ہے ہفتہ یعنی پورے ہفتے میں ہم کہتے ہیں ایک ہفتے میں سات دن ہوتے ہیں تو یہ ہفتے کے لیے یہ ویک ہم use کرتے ہیں ھیک w e k week اور یہ ہی پر w e a k week اب دیکھیں دونوں کی pronunciation جو ہے وہ same ہے ان کی sound same but ان کی spelling اور ان کی meanings الگ الگ ہیں ٹھیک sound same ہیں اور spelling الگ الگ ہیں اب دیکھیں week 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 کا sentence کیا بنے گا seven days in a week یعنی ہفتے میں کتنے دن ہوتے ہیں ساتھ دن ہوتے ہیں s e v e n seven d a y s days seven days i n in seven days in a w e k week full stop ایک ہفتے میں ساتھ دن ہوتے ہیں بلکل آپ نے اسی طریقے سے gap دے کر write کرنا اگر ایک line میں نہ آئے تو آپ اسے next line پہ بھی write کر سکتے ہیں یہ نہیں کہ miss نے a line پہ لکھا ہے تو ہم نے بھی a line پہ ہی لکھنا نہیں اگر گندہ لگ رہے gap دے کر رائٹ کرنا تو آپ next line پہ write سکتے ہیں سکتے ہیں یہ week جائے blue e a k week دیکھیں sound دونوں کی same sounds ہیں a sounds ہم پڑھ رہے ہیں but ان کی meanings change اب اس week کا مطلب ہوتا ہے ہفتہ اور اس week کا مطلب ہوتا ہے کمزور جیسے کوئی بچہ پڑھائی میں کمزور ہے کسی کا دماغ کمزور ہے کوئی کسی اور ایکٹیویٹیز میں کمزور ہے تو اس week کا مطلب ہوتا ہے کمزور he is a week boy وہ ایک کمزور بچہ ہے جیسے ذہن کمزور ہوتا ہے پڑھائی میں صحیح نہیں ہوتا پڑھتا صحیح نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس کے لئے ہم week use کر رہے ہیں he he is is a w e a k week b o y boy full stop he is a week boy وہ ایک کمزور بچہ ہے next c s e a c s e c اب دیکھیں یہ c اور یہ c دونوں دیکھیں spellings بھی change ہیں meanings بھی change دونوں کی بٹ دونوں کے sound کیا ہیں same جو same sounds ہوتے نا بیٹا انہیں homophones کہتے ہیں میں نے آپ پہلے بھی پڑھایا تھا کہ spelling change ہوگی meanings change ہوگی بٹ sound sound دونوں کے same اگر ہوں تو homophones کہلاتے ہیں اسی طرح سے یہاں پر weak اور یہ بھی weak meaning الگ الگ ہے spelling بھی change بٹ sound same c اسی کا مطلب ہوتا ہے سمندر s e a c کا مطلب ہوتا ہے سمندر اور s e c کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا دونوں کی spelling بھی change دونوں کی meanings بھی change بٹ دونوں کے sound کیا ہے same ہے اسے بھی c پڑھتے ہیں اور اسے بھی c پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کون سے ہیں homophones والے words کون سے homophones ہیں اس c کی اب ہم working کریں گے sentence کریں گے i like to go on sea میں سمندر پر جانا پسند کرتی ہوں i l i k e like i like t o to g o go i like to go o and on s e a c full stop i like to go on sea میں سمندر پر جانا پسند کرتی ہوں s e c i will see your letter میں آپ سے بعد میں ملوں گی اس c کا مطلب ہوتا ہے دیکھ نا میں آپ کو بعد میں دیکھ وں گی اس طرح سے i will see you later ہم کہتے نا چلو بات میں ملتے ہیں تو یہ اس sentence میں سنٹینس ہے i will s e c y o u l a t e r letter full stop i will see you letter to یہ جو words تھے same sounds والے homophones تھے یہ ان کی working ہے اسی طرح سے آپ نے sentence write کرنا ہے اگر کوئی problem ہو تو ویڈیو دوبارہ دیکھ لیں ok thank you so much take yourself allah hafiz